بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کیا بڑا سیکیورٹی تھرٹ تھا اور کس وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی اور عمران خان کی جان کا دشمن کون بنا ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اسحاق دار صاحب نے کن شرائط کے اوپر وزارت خارجہ قبول کی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور پی ٹی آئی والے یعنی کہ سنی اتحاد کانسل کے جو وزیرالہ ہے خیبر پختون خواہ انہوں نے پہلا بڑا پنگا علی امین گنڈا پور نے لے لیا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مرضی کا چیف سیکٹری چاہتے ہیں اور وفاقی حکومت نے کہا جی کہ مرضی تو نہیں چل سکتی بقیدہ طور پر ایک پینل اور ایک سمری بیجیں تو اس کے بعد پھر آپ کا مام دیکھیں گے کہ کون سا بندہ لگانا ہے جبکہ سندھ میں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کے جو بہنوئی ہیں ان کو چیف سیکٹری لگا دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اندہ بانٹے ریوڑیاں مڑمڑ اپنوں کو وہ والا اصحاب ہے تو وہ آصف حیدر شاہ جناب وفاقی سیکٹری مقرر جو وفاقی سیکٹری تھے وفاق میں ان کو جناب سندھ میں چیف سیکٹری لگایا ہے اور یہ مراد علی شاہ کے بہنوئی ہیں یہ بس وہ اکربہ پروری اور لوگوں کو نوازنا یہ ہر حکومت میں جاری رہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرلیں یہ دو لیٹر ہیں میرے پاس پنجاب حکومت کے جو کہ لکھے گئے ہیں جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے اس کی جانب سے ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سیکیورٹی تھیٹ ہیں اس اڈیالا جیل کو مختلف جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی جنسیز ہیں پاکستان کی اور خاص طور پر جو انٹرنل سیکیورٹی ونگ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا کہ اڈیالا جیل کو اس وقت ملک دشمن اناثر دہشتگرد گروپوں جن کو پاکستان کے دشمنوں کی حمایت حاصل ہیں وہ ایک بڑا پلان بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اڈیالا جیل میں دہشتگردی کے حملے جو ہے وہ کیے جائیں گے اور جس کی وجہ سے ان اور اچھا اچھا اس کا مقصد انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ دیالا جیل میں حملہ کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں بدمنی اور انارکی پیدا کی جائے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر یہ اقدام جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ تاکہ جو یہ حملہ یا جو سیکیورٹی تھریٹ ہیں ان کا کلہ کمہ کیا جا سکے ایک تو جناب آج سے ہی انہوں نے سیکیورٹی آڈٹ سپیشل برانچ کا آئی بی اور جیل سٹاف وہ سب کے سب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے پھر جو بم ڈسپوزل آپریشنز ہیں جیل کی حدود میں وہ بم ڈسپوزل کی جو ٹیمیں ہیں وہ کریں گی بکیجگی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بم سویپنگ اور انڈ ان اینڈ اراؤنڈ جیل کے اندر بھی اور جیل کے باہر بھی سویپنگ جو ہے وہ ہوگی سینٹرائزیشن جو ہے سینٹرائزیشن آف آل آفیشلز جو آفسران جیل کے اندر آتے جاتے ہیں ان سب کا بھی جناب باب انہوں نے کہا کہ اب ڈیٹا شیٹا بھی ہوگا اور ان کا آنے جانے کی وجہ بھی ملوم کی جائے گی اور امیجیٹلی دو ہفتوں کے لیے تمام ملاقاتیں میٹنگز اور جو ہے وہ ختم میٹنگز جو ہیں کینسلیشن آف ویزرٹ میٹنگز ان اینڈ اوٹ آف آر یہ ختم پبندی لگا دی گئی ہے دو ہفتوں کے لیے ہر قسم کی ملاقاتوں پہ دوروں کے اوپر میڈیا انٹرویوز کے اوپر اور یہ بھی وہاں پہ پھر یہ جو جیل کی اردگرد ہے وہ خاردار تارے جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں پھر جناب کلینس آپریشن جو ہے وہ بھی جیل کے اندر اور باہر جو ہے وہ کیا جائے گا اور سیکیورٹی کلینس اور جو گورنمنٹ کانٹرکٹرز ہیں برک جو کہ اندر وہ کرتے ہیں جیل کے اندر جو کام کرتے ہیں سب کا بھی سیکیورٹی آڈٹ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو ہے وہ موک ایکسرسائز بھی پولیس اور رینجرز کیوں گی جو کہ ڈپلائی کی گئی ہیں اور کلینس آپریشن جو ہے وہ بھی کیے جائیں گے یہ دو اور اسی وجہ سے اندر نے کہا کہ جو یہ جو تھریٹس آیا ہے اس کی وجہ سے یہ جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پبلک وزٹ میٹنگز انٹرویو ویدن دیڈیالا جیل جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر بھی اندر نے بین جو ہے وہ لگایا ہے تو یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے تین دشتر درد جو تھے وہ پکڑے گئے تھے اور اڈیالا جیل بڑی تباہی سے بچ گئی تھی اور اب بھی یہ پھر جو ہے وہ دشتر گرد ایک پلان کر رہے ہیں تو اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے اس پلان کو وقت سے پہلے ہی نکام بنانے کے لیے یہ میئر جو ہیں وہ لیے گئے ہیں یہ آپ کو آگاہ کرنا ہے اس وقت ظاہر ہے وہاں پہ ہائی پروفائل قیدی ہیں عمران خان شاہ محمود قریشی اور پھر پرویز لائی اور بھی قیدی وہاں پہ قید ہے تو جو دشتر گرد ہیں یا ملک دشتر انداثر ہیں یا ملک کی خلاف جو کام کرنے والی قوتیں ہیں وہ اس قسم کا حملہ کر کے وہاں پہ کوئی بدمنی انارکی پیدا کر سکتی ہے تو اس وجہ سے یہ میئر لیے گیا ہیں دوسری بات یہی کے ایک وزیراعلا فیبر پختونخواہ کے سننے تھا کانسل کے لیے امین گنڈا پور وہ بزد ہیں تلے ہوئے ہیں کہ سابق جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے ان کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری لگایا جائے تو شہاب شاہ ان کا نام ہے اور عموما جو ایسٹرہ کارڈ ہے سیول سروسز رول ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ تین ناموں کی سمری جو ہے وہ وزیراعظم کو بیجی جاتی ہے اور وزیراعظم ان تین ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو آئی جی یا چیف سیکرٹری لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں تو وہ وزیراعظم پر قیدہ ایک پرسیجر ہے اس کے تحت وہ لگاتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ پنگا لیا ہے اور انہوں نے صرف ایک نام بیجا ہے جس پر یہ سمری جو ہے وہ فاقی حکومت جو ہے انہوں نے مسترد کر دی ہے اور انہوں نے وہ واپس بھی بیج دی رکھا کہ آپ تین ناموں کا پینل بیجیں وہ ہم پرائم نسٹر کو پیش کریں گے لیکن وہ بے زید ہے وہ کہتا ہے جی ہمارا اختیار جو میں نے نام اے کی بیجنا تھا بیج دیا تو لگاؤ اسی کو لگاؤ اور جو موجودہ چیف سیکٹری ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ وہ واپس جائیں تو ان کی خدمات انہوں نے واپس کی لیکن ابھی تک کہ اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت نے ان کی واپسی کا بھی جو ہے وہ جاری جو ہے وہ نہیں کیا ہے تو یہ پنگے بازی انہوں نے شروع کر دی ہے علی امین گنڈاپور نے وفاق کے ساتھ یہ چومی چو جو ہے نا وہ چلتا رہے گا دوسری طرف دیکھ لیں کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آج کال تو آسلام بڑی زبردست ہے اس نے جناب ایک تین ناموں کا پینل بیجا اور ساتھ ہی اپنی پریارٹی بتا دی یہ جو وزیر اللہ سیندھ ہیں تو اس میں ایک نام تھا سید آصف حیدر شاہ کا تو انہوں نے ان کے اوپر کوئی باری ہے اور بعد میں پتا چلا یہ تو وزیر اللہ سیندھ کے جو ہے وہ بہن ہوئی ہیں تو ان کو بھی یہ جناب چیف سکتری کے طور پر آپ ان کے ساتھ وہ کام کریں گے تو جہاں پہ دیکھیں نا وہ جہاں پہ پیار مبوت ہو تو وہاں پہ تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ان کے ساتھ تو معاملہ ٹھیک نہیں تھے تو وہاں پہ حریف حکوم پارٹی کی حکومت ہے تو اس وجہ سے انہوں نے نام بی اے کی بیجا پینل بیجنے تو ہو سکتا ہے کہ پرائیم نیسٹرون کی باز میں مان لے لیکن اگر آپ پینل نہیں بیجتے تو پھر آپ جو یہ جو نام بیجا ہے تو اس کے اوپر پھر انہوں نے اتراز لگا دیا اور کار کے تین ناموں کا پینل بیجیں پھر ہو سکتا ہے پرائیم نیسٹرون کی اسی کو لگا دے لیکن آپ اتری کا کار تو پورا کریں جس طرح سندھ والا نے پورا کیا کہ اپنا کام بھی نکلوا لیا پینل بھی بیج دیا اور جناب اپنی مرضی کا چیف سیکٹری بھی جو آلگا لیا دار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے اور انہوں نے آج چارج لے لیا ہے اس کے لیے کو کل راجہ صاحب نے ایک ویلاغ کیا تھا اس کی وجہات بتا دیتی کہ کیوں ڈلے ہوا کبھی نہ کے معاملات لیکن دار صاحب چاہتا ہے کہ جی مداخلت نہ ہو وہ میں انڈپینڈنٹ قسم کا وزیر ہوں وزیر خارجہ ہوں وہ یہ نہ ہو کہ میرے پاس جلیل باز جلانی یا مسلط کر دیں یا کسی اور کو بیس لانے ہاں معاملے خصوصی لگا دیا تارک فاطمی کو ان کی ہیلپ کے لیے جو کہ انڈر کام کریں گے کہ ان کی پارٹی کے ہیں نون لیگ کے ہیں وہ امور خارجہ کے معاملے خصوصی ہوں گے لیکن وہ جو مشیر رکھانے والی یہ بات تھی جلیل باز جلانی کو وہ دار صاحب نے نہیں مانی اور اسی شرط کے اوپر ان کو جو ہے وہ وزیر خارجہ جو ہے وہ بڑے ہیں بلکہ انہوں نے یہ منصب سے بالا دروائیز وہ تیار نہیں تھے اس کے لیے تو براتہ جاتا ہے یہ بھی بتا دوں کہ مہنگائی کا ایک نیا طفان بھی آنے والا ہے وہ جو نئے صاحب آئے ہیں مزیر خزانہ محمد عورم زیب صاحب انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ یہ سال بھی جو ہے وہ بہت مشکل سال ہوگا آئیے میں وفت کل پاکستان پہنچ رہا ہے پھر نئی شرائط ایک شرائط ایک ارب ڈالر ہم نے لینے ہیں لیکن وہ ان کی شرائط پر لینے ہیں گیس پہلے مہنگی ہوگی بجلی پہلے بہت زیادہ مہنگی ہے مہنگائی نے عوام کو مار دیا ہے اور یہ جو اتحادی حکومت آئی ہے بجائے رلیف دینے کے اوپر سے یہ جناب مزید مہنگائی کے جو ہے وہ بم برسائے جا رہے ہیں اللہ پاکستان پہ اور پاکستانیوں پہ جو ہے وہ رحم کرے اپنا فضل کرم فرمایا آمین پاکستان زندہ بار